اسلام علیکم گائز امید ہوں گی کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا تو شاید کئی لوگوں کو پتا ہوگا اور جو شہری ہوگئے ان کو تو نہیں پتا ہوگا یہ پٹھے کترنے والی مشین ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے ابھی پٹھے کترے ہیں اپنی گھنے کے لئے اور نہ موسم بہت پیارا بنا ہوا تھا اس لئے میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لے اچھی اور نہ لائیڈ بند ہو گئی ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آدھے کترے سے میں نے اور لائیڈ بند ہو گئی ہے اب میں نے کہا چلیں آپ کو اپنے مرد بیکا ویو چیک کرواتے ہیں یہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں موسم چیک کریں ویڈیو بند ہوگی ہے ویڈیو بند ہوگی ہے ویڈیو بند ہوگی ہے چیک کریں گاؤں کی پھر اپنی میں ہو جائے جب دل چاہے موسم چھلڑا جب دل چاہے جب دل چاہے پھر گرم یہ یہ ایک نلکہ لگا ہوا ہے اس میں یہ دھانے کے لئے بھی بنا لیا ہے تھوڑا سا بیٹھ کے بندہ انجوائیمنٹ کر لیتا ہے تھوڑی سی یہ مطلب دھانے کے لئے پانی پانی ویسے تحسلہ نہیں رکھا ہوا اس میں پانی نہیں پلاتے وہ جتنا پرو پھر آپ کو تو پتا ہے گائنے پانی اچھی طرح پینا ہوتا ہے اس لئے پھر اس کو ایک دفعہ بھر لیتے ہیں وہ پھر اچھی طرح پانی پی لیتی ہے ایک دفعہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ہاف ہے چیک کریں یہ ابھی ہاف ہو ہے اور فل جب کرلو نا ایک دفعہ بشک دو گائیں کو پانی پلالو تو مسئلہ نہیں بنتا کوئی آج میں آپ کو ویو چک کرواتا ہوں اور اپنے نا مربے کی سہر کرواتا ہوں یہ یہ ایک یہ کمرہ ہے یہ کمرہ ہم نے رکھا ہوا ہے مطلب پٹھے پٹھے کترنے کے لئے دھوڑی رکھنے کے لئے مطلب یہ گائیں کا کمرہ ہی ہے سمجھ لیں ایک مثال ہے اور یہ کمرہ ہم نے اپنے لئے مطلب بنایا ہے رات کو سونے کے لئے بائی سوتا ہے بڑا یہاں پہ تو یہ ان کے لئے چار پائیں پڑھیں ہیں تین چار چار پائیں ہیں یہ ایک کمرہ ہے یہ آپ چینک کر سکتے ہیں یہ جرس سمان پڑھا ہوا ہے ان کا تھوڑا سا یہ کپڑے ہیں تھوڑے سے پڑھیں اور یہ ایک سران آئیتہ رکھا ہوا ہے اور یہ جانماز ہے نماز پڑھنے کے لئے مسجد تھوڑی پاس ہی ہے پھر بھی لیکن جب کبھی ٹائم نہ ہو تو پھر مربے پڑھنے کے لئے جانماز رکھا ہوا ہے یہ مطلب یہ گائیں کے لئے ہے اس کا تو شاید پتہ ہی ہوگا آپ کو اس میں گائیں کو پتھے ڈالتے ہیں جو چیز بھی لگے جس میں ڈال لیتے ہیں پھر وہ باہر نہیں گرتی اس لئے دیواریں اٹھر کو کی ہیں اس لئے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے یہ چھوٹوں کے لئے ہیں یہ یہ چھوٹوں کے لئے ہیں اور یہ یہ بڑوں کے لئے ہیں یہ ساری بڑیوں کے لئے ہیں بڑوں کے لئے آج میں آپ کو باہر کی بھی سہر کر رہتا ہوں یہ چیک کریں وہ دیکھیں یہ سارا جتنا بھی کاؤر ہوا ہے وہ ہے نا ارگیا یہ ہمارا یہ ہے ایک مثال سمجھ لیں اور یہ ہماری لادلی سی ایک کٹی ہے ملدہ بے ایسا ہے ایک شہریوں کو بے ایسا کہنی پڑھنی ہے کیونکہ انہیں تک ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نا بی کہ یہ کیا ہے کہ ہم نے بہت لادلی سے رکھی ہوئی ہے چیک کریں اس کی نا ایک آنک ہے نا جو ان تھی اس نے لب لانگیں لگا رہی تھی یہاں پہ بائی رہی او نا ایک درخت کا نا تھا ہی اس کی آنکھ پہ رکھتی ہے بہت زیادہ اس کی آنکھ نا فلی راب ہو گیا یہ آپ کیاک کریں کریں یہ ٹھیک کریں ہواستی ہی پتہ لگ رہا ہوگا کہ موسم آت کا چیک کریں یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بن ساتھ ہیں یہ کینک ہے یہ آپ کو درخت ہلتے نظر آئی رہے ہوں گے باب بھائی چیک کریں باب بھائی اوپرا آسمان چیک کرنے انجو آئی ویڈ والا موسم با رہا ہوا ہے چیک کریں میں آتا دوار پر کھڑنے لگا ہوں باب بھائی چیک کریں یہ جون کی لگی ہوئی ہے یہ ہمارے دادے پردادوں کی لگی ہوئی ہے یہ جون کی لگی ہوئی ہے مرنب ہماری ہے چیک کریں اب تربانہ کسی کو بیج دیا ہے اس لیے انہوں نے کہا یہ اب ہم نے لیا جگہ اس لیے یہ ہماری زمین میں آگئی ہے چلے ہم نے کہا کوئی بات ہی اور یہ ابھی ہمارے پاس ہے یہ بھائی چیک کر سکتے ہوئے باب بھائی موسم مٹی سپیڑ سے اڑنے لگی ہے چیک کریں چیک کریں موسم بہت اگڑاوان گیا ہے باب بارش ہوئے شہریوں آجوں نے ہاں نا ہے ہمارے گاؤں میں موسم بہت اگڑاوان گیا ہے چیک کریں کاؤں سے اڑپی نہیں ہو رہا موسم بہت اگڑاوان گیا ہے چیک کریں موسم بہت اگڑاوان گیا ہے چیک کریں موسم بہت اگڑاوان گیا ہے بھائی باتیں چھوڑیں آپ یہ آپ کو ایک سرکہ دکھاتا ہوں اچار تو آپ کھاتے ہی ہوں گے یہ چیک کریں اچار تو آپ کھاتے ہی ہوں گے یہ لسورے ہیں لسورے اب اچار بنانے کے کام آتے ہیں چیک کریں چیک کریں چیک کریں اچار میں بہت اچار ہوں گا چیک کریں شاید آپ کھایا ہی ہوں گا اچار ہوں گا یہ بہت اچار اچار ہوں گا لسورے بہت اچار درست بہت اچار اگلی ویڈیو کے بعد